سیونٹی تھری میں ایک آئین بنایا کہ جو باقی ماندہ پاکستان کے لوگ اس آئین کے طرح زندگی گزاریں گے ایک سوشل کنٹریکٹ ہے جو پاکستان کے عام کی عرضوں کا ترجمان ہے ہم نے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جیسے سیونٹی تھری سے پہلے یہ سرزمین بے آئین تھی آئین پر عمل نہیں ہوتا تھا ایسے لوگ آتے تھے جو آئین شکن تھے اور اس ملک کو تباہ اور بربادی کی طرف لے جاتے رہے سیونٹی تھری کے بعد بھی وہ سلسلہ ٹوٹا نہیں آئین موجود تھا لیکن آئین شکنوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی اور پھر جب آئین شکن آ جاتے ہیں جب آئین اپنی حرمت کھو بیٹھتا ہے تو قانون بھی اپنی حرمت کھو بیٹھتا ہے نہ آئین کی اکمرانی رہی نہ قانون کی عملداری رہی اور اس پورے ملک کے جو پیکر ہے وہ تار تار ہوتا رہا زخمی ہوتا رہا مجروع ہوتا رہا ان آئین شکنوں کی وجہ سے اور قانون شکنوں کی وجہ سے اس وقت پاکستان کے عوام اپنی تاریخ کے ایک اہم موڑ پر کھڑے ہیں یہ موڑ اگر درست راستے پر چلتے رہے ہم لوگ تو پاکستان بچ بھی جائے گا اور پاکستان ترقی بھی پائے گا پیشرفتہ پاکستان ہوگا باوکار پاکستان ہوگا اگر خدا نہ خواستہ اس میں گوتائی کی گئی تو پھر ہم وہی ماضی کی زندگی گزارتے رہیں گے اور ہمارا پاکستان ہمارا پیارا وطن ہماری مادر وطن مشکلات کا شکار رہے گی اور یہاں جو صورتحال آپ کو پتہ ہے سیاسی بہران رہیں گے اکنامیکلی بہران رہیں گے سوشل بہران رہیں گے سیکورٹی کے بہران رہیں گے اور ہم دنیا کی اقوام کے اندر سر اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے اس وقت جو پاکستان میں جو دجود ہو رہی ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں بھی سابقہ ہے اور الحمدللہ پاکستان کے عوام نے گزشتہ ساتھ ماہ یہ ثابت کیا ہے کہ وہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے کہ باہر کے لوگ عالمی قوتی آئیں اور رجیم چینج کریں اور یہاں کے لوگ ان کا ساتھ دیں یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے آئین کے اندر یہ عوام کا حق ہے یہ کسی حکومت کو اتار بھی سکتے ہیں کسی حکومت کو لا بھی سکتے ہیں پاکستان کے عوام نہیں چاہتے کہ ان کا یہ حق کوئی اور اس پر عمل کرے اپنے ہاتھ میں لے لے لہذا یہ سات ماہ بتلاتے ہیں یہ جو کیا اسے کہتے ہیں کہ زمینی الیکشن ہوئے ہیں اس میں بھی پتہ چل گیا ہے جو حربہ بھی استعمال کیا گیا ہے جو کیسز بنائے گئے ہیں جو اقدامات کیے گئے ہیں سارے کے سارے غیر قرنی اقدامات کو عوام نے آگے نہیں بڑھنے دیا اور عوام نے شکست دجار کیا ہے اس وقت پاکستان میں ایک نیا پاکستان بن رہا ہے ایک نئی قوم بن رہی ہے نیشن بلڈنگ کا کام ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک کو کمزور کرنے کے لیے عوام کو کمزور کیا گیا ان کو مسلکوں میں تقسیم کرنے کے بعد ان کو مسلکی تقسیم کو نفرتوں کی طرف دکھے لگیا علاقائی تقسیم لسانی تقسیم اتنے جگڑے اتنے اختلافات پیدا کیے گئے کہ ہم ایک قوم نہ بن سکے اس وقت پاکستانی عوام کا بیانیاں کیا ہے کہ ہمیں غلامی قبول نہیں ہے ہم آزاد خارجہ پلیسی چاہتے ہیں ہم داخلی خود مختاری چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارے فیصلے پاکستان میں ہو کئی اور نہ ہو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زمین کسی کے خلاف بھی استعمال نہ ہو کسی ملک کو ہم اڈے نہیں دیں گے یہ پاکستان کے عوام کا بیانیاں ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج سات ماہ سے پاکستان کے عوام نے یہ ثابت کیا کہ اس بیانیاں کے ساتھ کھڑے ہیں یہ نیریٹیو ایک نئی قوم بنا رہا ہے نیشن بلڈنگ کا کام ہو رہا ہے جو ہونا چاہیے تھا لیکن کوتائیوں کی گئی اور ہمیں ایک قوم بننے کی طرف نہیں لے جایا گیا بلکہ ہمیں مختلف جو ہماری لسانی شناکتیں ہیں قومی شناکتیں ہیں مسلکی شناکتیں ہیں ان کی طرف دکیلہ گیا یہ قومیتیں یہ مختلف زمانیں یہ مختلف مسالک ایک گلدستہ بھی بن سکتے تھے خوبصورت خوبصورت گلدستہ جو ہماری قوم اور ملت کی اور ہمارے وطن کی طاقت کا باعث بن سکتا تھا متنوے لٹریچر متنوے شاعر متنوے عدب متنوے رسوم و رواج خوبصورت متنوے قسم کی کیا اسے کہتے ہیں کہ جناب بارا کلچر یہ خوبصورت گلدستہ بن سکتا تھا جس طرح سے موسم یہاں متنوے ہیں لیکن اس کو برباد کیا گیا بقیدہ جان بوجھ کر یہ وطن کے ساتھ خیانت کی گئی اب پاکستان کے امام اس طرح کی خیانتوں کو قبول نہیں کریں گے ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہماری مادرے وطن ہے اور ہم اس کے وارث ہیں کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس کے ساتھ ایسے کیا اسے کہتے ہیں کھیل کھیلے کہ یہ خدا نہ خاستہ خاکم بدہن کہ یہ پاکستان بھی ہمارے ہاتھ میں باقی نہ رہے خطے کی صورتحال دنیا کی صورتحال یہ بتلا رہی ہے کہ اس وقت دنیا یونی پولر ورڈ نہیں رہی ہے دنیا میں چینجنگ آ رہی ہے دنیا بدل رہی ہے چینج ہو رہی ہے پاور ویسٹ سے اس کی طرف شفٹ ہو رہی ہے ہمیں ان حالات کو بھی سمجھنا ہوگا ہمیں دیکھنا ہوگا ہمیں اپنے ہمسہیاب ممالک سی بھی چھر لیشن قائم کرنے ہوں گے اور دنیا کے ساتھ بھی چھر لیشن قائم کرنے ہوں گے جیسا کہ اس وقت پاکستانی قوم کا بیانیاں ہے وہی بیانیاں جو خان صاحب ہی بیان کر رہے ہیں کہ جو پانچھے نکات میں نے بیان کی ہیں یہ بیانیاں اس وقت پاکستان کے عوام کے دلوں میں راسخ ہو چکا ہے یہ ان کی فطرت کی آواز ہے یہ اہنگ اور ساز ان کی فطرت کا ساز ہے جو دنیا کا کوئی بھی ظالم اس کو نہیں دبا سکتا اور یہ عوام نے ثابت کیا ہے یہ جو چھبیس تاریخ کا اعلان ہے انشاءاللہ ہم پورے پاکستان میں اس کیلئے نکلیں گے ہم اپنی قوم اور ملت کے ساتھ ہیں اپنی قوم اور ملت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ہم نے پہلے دن سے اس رجیم چینج کی جو اقدام تھا اس کو کنڈیم کیا تھا اس کی مضمت کی تھی اگر ہمارا کوئی دشمن بھی حکومت کر رہا ہوتا نہ رجیم چینج کرتی ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہم ایک غیرت مند پاکستانی ہیں ہمارا حق ہے ہم حکومتوں کو گرائیں یا حکومتوں کو لے کے عوام کا حق ہے کسی کی بھی حکومت ہوتی اگر رجیم چینج ہوتا بارکی قویتیں آتی ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہوتے پہلے بھی رجیم چینج ہوتا ہے اب بولتا کوئی نہیں تھا چپ ہو جاتے تھے خان صاحب کو یہ کریٹ جاتا ہے کہ یہ بولیں انہیں بتلایا ہے کہ مارے ملک کے ساتھ اس نے کھیل کھیلا جاتا ہے بہرحال ہم الحمدللہ اس راستے پر ثابت قدم ہیں ہماری تاریخ گواہ ہے اور انشاءاللہ ہم اس راستے پر چلتے رہیں گے اور یہ اقتلانی سفر ہے کوئی یہ مت سوچے یہ چار ماہ کا پانچ ماہ کا چھ ماہ کا سات ماہ کا امریکہ کے چنگل سے عالمی استقواری کوئی بھی جو بھی ہمارے ملک پر تسلط رکھنا چاہتا ہے ہمیں دماغ کے رکھنا چاہتا ہے ہمارے پر اپنے فیصلے ٹھوسرا چاہتا ہے جو عالمی قوتیں ہیں ان کے چنگل سے نکلنا آسان نہیں ہے لمبی جتجوت کی ضرورت ہے میدان میں حاضر رہنے کی ضرورت ہے آویر رہنے کی ضرورت ہے آگاہ رہنے کی ضرورت ہے اشیار رہنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ ہماری قوم ملت میدان میں حاضر ہے ہم بھی حاضر رہیں گے اور جب تلق ہم حقیقی ازادی کی منزل تک نہیں پہنچتے ہم خاموش نہیں رہیں گے ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے اور اس سفر کو جاری رکھیں گے ہم نہیں رہیں گے ہماری اندر نسلیں جاری رکھیں گے آج آپ نے دیکھ لیا کس طرح پاکستان کے آپ جانتے بھی ہیں کہ پاکستان کے عوام میں جوانوں کی قصدیت بہت زیادہ ہے سب زیادہ پاکستان کی ہے پاکستان کا جوان بیدار ہو چکا ہے میں پاکستان کے جوانوں سے کہوں گا ہمارا سلام ان ماؤں بینوں پر ان بیٹیوں پر جو گھروں سے باہر نکل رہی ہیں اس حدف اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے لہٰذا میری پاکستان کے جوانوں سے بھی پورے پاکستان میں ماؤں بینوں اور بیٹیوں سے بھی بڑوں اور بونوں سے بھی ہر وہ شخص جو سن سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے اس سے میری اپیل ہے کہ اس راستے میں تھکنا نہیں ہے مایوس نہیں ہونا ہے بہت کوششے کی جاتی ہیں مایوس کرنے کی بہت کوششے کی جاتی ہیں چیزوں کو جو حقیقت ہے اس کو چھپا کر نئی چیزیں لانے کی پریشرائز کرنے کی بہت کوششے کی جاتی ہیں ان جو کیا کہتے ہیں کہ لومڑی والے حربے جو ہیں مکارانہ جو حربے ہیں ان سے مایوس نہیں ہونا ہے آگاہ رہنا ہے جیسے آپ آگاہ رہے ہیں اور جب تلق ہم حقیقی ازادی کی منظر تک نہیں پہن جاتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے آخری بات وہ یہ کہ جس وقت پاکستان کے اندر ایک چینج آئی ہے ملٹری کمانڈ کے اندر اس کو ویلکم کرتے ہیں ہماری توقع یہ ہے کہ واقعا ہر کوئی اپنی ڈومین میں رہ کر کام کرے اس سے پہلے جتنی بھی خرابی ہوئی ہیں اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ اپنی ڈومین میں نہیں رہا جاتا اور وہ کام کیے جاتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیئے اور جو کرنے چاہیئے وہ کیے جاتے ہیں دیکھیں پاکستان کے اندر جنگ آئی ہے بارڈر سے جنگ ہمارے اندر آگئی ہے بلاخر کوئی تو مقصر ہے کوئی تو جواب دے ہے کیوں جنگ ہمارے اندر رہی ہے ہمارے ملک کے اندر ہم نے اپنے ملک کے اندر ستر ہزار سے زیادہ شہید دیئے ہیں اپنے ملک کے اندر ہم نے خون دیا ہے اب یہ سلسلے بند ہونے چاہیئے اس ملک کو اور حال کرنے کے ضرورت ہے بہتر کرنے کے ضرورت ہے یہ ہماری مادر وطن ہے جو اپنی مادر وطن کا نہیں ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے اس لیے ہماری ذمہ داری ہے ہم اس پر آواز اٹھائیں ان حقوق کے حوالے سے لا قانونیت کے حوالے سے اگر کوئی لوگ غلط کام کرتے ہیں ان کو مسنگ کرنے کے ضرورت نہیں ہے انہیں لے جائے کوٹ کے اندر لا قانونیت کے خلاف سٹینڈ لیں گے آئین شکری کے خلاف سٹینڈ لیں گے آئین کے اندر ہر ایک ہی ڈومین موجود ہے تمام اداروں کی ڈومین موجود ہے ہر کوئی اپنی ڈومین میں رہے اپنی ذمہ داری انجام دے جو حالف اٹھایا جاتا ہے اس کی پاسداری کرے انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارا یہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ایک رشتہ ہے اصولوں کا رشتہ ہے ان اصولوں پر ہم جان دے سکتے ہیں یہ کسی مادی توقعوں کی خاطر قوت تینوال ہوگے گراتی تو ہم اس کے مقابلے میں کھڑے تھے اور ہم اس کو کنڈیم کرتے جو یہ کام کر رہے ہیں اور ہم اس کو کبھی برداشت نہ کرتے یہ اصولوں کا تعلق ہے اصولوں کی بنیاد پر جدوجہت کا تعلق ہے اور انشاءاللہ ہم اس پر ثابت قدم لیں گے میں پاکستان کے تمام عوام سے اپنے تمام ساتھیوں سے مجلس کے تمام پیاروکاروں سے اور جتنے بھی لوگ ہماری بات سنتے ہیں سب سے گزارش کرتا ہوں گے چھبیس نومبر ہمارے وعدے کا دن ہے ہمارے وعدے کا دن ہے میدان میں حضور کا دن ہے میدان میں قدم رکھنے کا دن ہے اور پوری طاقت کے ساتھ آنے کا دن ہے اور انشاءاللہ ہم آئیں گے ضرور آئیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ بہت بہت شکریہ جی سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مجلس بیدت المسلمین کا کہ کل کی جو خان صاحب کی کال ہے اس کی بھرپور طور پر حمایت کی ہے اور جیسے ابھی کہا علامہ نے کہ یہ جدو جہد کا حصہ بھی رہے ہیں پچھلے سات ماہ ساڑھے سات ماہ سے جو ایک قومی ایک جدو جہد ہے وہ کسی ایک سیاسی پارٹی کی جدو جہد نہیں ہے جس طرح سے کل کی کال بھی جو ہے وہ کوئی الیکشن کا جلسہ نہیں ہے کل ہم لوگوں کو اس لئے نہیں بلا رہے کہ ہم ان سے کہیں گے کہ عمران خان کو ووٹ ڈالو اور نہ اس تحریک کا مطالبہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو حکومت دے دیں یا عمران خان کو وزیراعظم بنا دیں یہ تحریک جو ہے وہ ایک قومی تحریک ہے پاکستان کی ہر زبان بولنے والے کی ہر علاقے میں رہنے والے کی ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے کی ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے کی جو جو شخص چاہتا ہے کہ پاکستان ایک خوددار خودمختار حقیقی طور پر آزاد ملک ہو یہ اس کی تحریک ہے اس لیے اس کے اندر تمام لوگ جو شرکت کر رہے ہیں وہ ایک اپنے قومی نظب الائم کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس سلسلے کے اندر جیسے میں نے کہا جو مجلس نے قیدار ادا کیا ہے اس کو بھی سراتے اور امید ہے کہ کل امید بھی ہے میں تو کہوں گا امید مجھے تو امید ہے اور ساتھ یقین بھی ہے انشاءاللہ کل جو ہے وہ ایک پاکستان کی تاریخ رکم ہونے جاری ہے میری ظاہر ہے تنظیمی ذمہ داری بھی ہے اور اس وقت بھی آنے سے پہلے میں تمام جتنے پاکستان میں ہمارے لوگ بیٹھے میں ہیں ان سب کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ کر کر کے پوچھ رہا ہوں کہ کہاں تک حالات پہنچے ہیں اور تیاری کیسی چل رہی ہے اور الحمدللہ کمال کا جذبہ ہے اس وقت ابھی گلگت بلتستان سے بلوچستان سے اور سندھ سے کافلے چلنا شروع ہو چکے ہیں اور آج شام کو جنوبی پنجاب کے تمام عزلہ سے کافلے چلنا شروع ہو جائیں گے آج ہی شام کو آج رات کو ٹو بٹیک سنگ جھنگ سے بھی کافلے نکلنے شروع ہو جائیں گے اور پھر باقی عزلہ جو ہیں وہ کل صبح جلد نکلیں گے کیونکہ سب کو ہدایات یہی ہیں کہ یہاں پر ایک بجے تک آپ نے پہنچ جانا ہے مری روڈ تک آپ نے آ جانا ہے تاکہ اس کے بعد خان صاحب خطاب کریں اور یہ مغرب سے پہلے پہلے ہم تمام کام مکمل کرنا چاہتے ہیں سردیاں بھی ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں خان صاحب کے لوگ وقت کے اوپر آئے تاکہ جو پیغام جو بہت ہی اہم پیغام ہے وہ ان تک اور ان کے ذریعے جو ظاہرہ سامنے لوگ بیٹھے ہوں گے پورا پاکستان ہی ہوگا یہاں پر لیکن وہ لوگ جو باقی پورے پاکستان کے اندر بیٹھے ہوں گے ان تک بھی یہ پیغام جائے گا اور رباط کے جلسے کے اندر جس طریقے سے خان صاحب نے اُس دن کہا تھا کہ یہ تحریک اور ابھی علامہ بھی یہی بات کر رہے تھے یہ کوئی تحریک آسان کام نہیں ہے کسی ملک کے لیے آزادی حاصل کرنا آسان کام نہیں ہوتا اور ہمیں پتا ہے کہ ہمارے اباؤ اجداد نے کس قسم کی قربانیاں دیں اور کیا جدوجہد کی تھی جس کے بعد پاکستان ایک آزاد ملک بڑا تھا اور اسی طریقے سے کسی بھی ملک کو ایک حقیقی طور پر آزاد کرنا جو ہے وہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے یہ کوئی یہ ٹی ٹونٹی کا میچ نہیں ہے کہ آپ بڑی یک جوہی کے ساتھ اس کے اندر محنت کریں گے ایک مہینے تو آپ کا ملک جو ہے وہ حقیقی طور پر آزاد ملک بن جائے گا لیکن ہم نے تو اپنے تعلیمی دور میں بھی ہم نے سنا تھا میں معیشت پڑھتا تھا تو اس میں کہا جاتا تھا کہ سب سے پہلی تبدیلی جو ہے وہ ذہن کے اندر آتی ہے اور اچھی خبر پاکستان کے لیے یہ ہے کہ پاکستان کی قوم جو ہے اس کی یہ ذہنی تبدیلی ہو چکی ہے پاکستانی قوم فیصلہ کر چکی ہے اب دیکھنا ہے کہ باقی پاکستان اور اس کے اوپر میں کل اپنی تقریب کے اندر بھی تفصیل سے اس کے اوپر بات کروں گا کیونکہ یہ واقعی میں ایک تاریخی موڑ آ گیا ہے اس موڑ کے اوپر جب کھڑے میں ہیں تو پاکستانی قوم کے ذہن کے اندر کوئی ابحام نہیں ہے پاکستانی قوم بلکل واضح ہے وہ اس وقت فیصلہ کر چکے ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر ہائندہ پاکستان کے مستقبل کے فیصلے ہونے ہیں تو وہ فیصلے جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان کے عوام کا حق یا ان کے چنے میں نمائندوں کا حق ہے یہ فیصلے نہ ملک سے باہر کہیں کیے جائیں گے نہ پاکستان کے اندر بند کمروں کے اندر طاقتور طفقے بیٹھ کر ڈیلیں کر کے یہ فیصلے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک تاریخی دن ہونے والا ہے تمام لوگ جو یہ سن رہے ہیں پیغام سن رہے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ آپ اگر کل یہاں پر آئیں گے کل پنڈی پہنچیں گے مری روڈ آئیں گے تو آپ اپنی ایک تاریخ کا حصہ بننے کے لیے جا رہے ہیں اور تمام انتظامات آپ کے لیے مکمل کر دیئے گئے انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے ملکات ہوگی دیکھئے ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان ہم کسی کے ساتھ دشمنی نہیں چاہتے ایک ہی ملک ہے جس کے ساتھ سفردی دلگات نہیں ہے پاکستان کے اور نہیں ہونے چاہیے وہ اسرائیل ہے باقی ہم چاہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی جگہ پر رہے ہیں ہم پر اپنے فیصلینٹ ہوں سے انہوں نے جو کہا ہے کہ ہم کسی کے غلام نہیں بننا چاہتے یہ بات اصولی بات ہے کہ ہم کسی کے غلام نہیں بننا چاہتے کوئی ہم پر اپنی رائنٹ ہوں سے اپنے فیصلینٹ ہوں سے اور ہم اپنے نیشنل انٹرس پر کمپرومائز نہیں کریں گے کسی کے نیشنل انٹرس کے لیے اور اپنی نیشنل سکورٹی پر کمپرومائز نہیں کریں گے کسی کے نیشنل سکورٹی کے لیے لہٰذا یہ اصول ہیں باقی ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان تقریباً بائیس چوبیس کلوڑ عوام کا ملک ہے پاکستان نے آگے بڑھنا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہماری سورٹی پر حرف نہ آئے ہم اپنے فیصلے خود کریں اپنی نیشنل سکورٹی اور نیشنل ایٹرس کا خیار رکھیں اور جو دشمنی کرے گا اسے دشمنی کریں گے دیکھا جائے گا ہم ہماری طرف سے پیغام امن کا پیغام ہے سب کے لیے اور یہ بہترین چیز ہے ایک بات میں اور کہنا چاہتا تھا دیکھیں دنیا میں یہ قائدہ ہے کہ جب بھی بہران آتے ہیں تو ان بہرانوں سے نکلنے کے لیے الیکشن کرائے جاتے ہیں جلدی پاکستان کے ان بہرانوں سے نکلنے کا واحد حل ہے جازدہ جاز صاف اور شفاف الیکشن کرائے جائیں یہ ڈی سی سے ابھی بات کی جائے گی جی دیکھیں ہمارے انتظامات جو ہیں وہ تو مکمل ہیں دھرنا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو کل عمران خان صاحب کے اعلان کے اوپر منصر ہے لیکن اگر وہ چاہیں گے کہ یہاں پر لوگوں کو روکا جائے تو ہمارے انتظامات تو مکمل ہیں صبح میں مارکس گیا تھا میڈیا ٹاک بھی وہاں سے کی خیمہ بستی بن چکی ہے اور انشاءاللہ آج شام کوئی وہاں پہ بڑا زبدست محور لگنے والا ہے جی عمر سرکی ہے کہ ایک تو عمران خان کی جو ہلی کاپٹر کی لینڈنگ کے حوالے سے تھا وہ تو اطلاع تھا رہی ہے کہ وہ اجادت دے دی کیلئے ٹی سی کی طرف سے بھی اور دالوں کی طرف سے بھی جو آپ کا سٹیج لگنا ہے سر ایک تو یہ بتا دیں کہ کہاں پر لگے گا تو اطلاع یہ ہے کہ فیضا بات میں سٹیج لگانی کی کوشش کی گئی تو پولیس کی جانب سے منع کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اوپر سے ادایت ہے کہ یہاں پر سٹیج نہیں لگے گا دوسرا یہ ہے کہ مدینہ دفاع آج آسید صاحب نے بھی اسکیٹمنٹ دیا ہے کہ ٹی ٹی آئے اور عمران خان نے جو کل تائناتی ہوئی اس پر بڑا اچھا رویہ اپنایا ہے اور جو ان کا ایک بیانیاں تھا وہ اس سے پیچھے ہیں تو اس سے سیاست میں اس تحقام آئے گا تو کیا سر وہ جو بیک دور مزاثرات ہو رہے تھے وہ کامیاب ہو گئے کہ آپ بھی کل خام ہو جائے تائناتی بھی سمود طریقے سے ہو گئی بیک دور مزاثرات کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے لیکن قیامت کی نشانی ہمیں ضرور دیکھنے کو مل رہی ہے اگر خواجہ آسید صاحب کہہ رہے ہیں کہ طریقہ انصاف نے کوئی اچھا کام کیا اس میں کوئی بھی کسی مزاثرات کے اندر آرمی چیف کون ہوگا اس کا ذکر بھی نہیں تھا کبھی بھی نہیں یہ ہمارا ایشو ہی نہیں تھا اور لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ اچھے جی وہ تو آرمی چیف لگ گیا ہے وہ آپ نے بھی مان لیا ہے تو اب یہ چھپیس تاریخوں کیوں کرے ہم یہاں کہ کوئی آرمی چیف لگوانے کے لیے آ رہے تھے کوئی ہم نے اپنا کوئی کینڈیڈٹ کھڑا کیا ہوا تھا کہ اس کو آرمی چیف بناوگے ورنہ تو ہم آ رہے ہیں ہمارا مقصد جو ہے ہمارا جو ابجیکٹیو ہے وہ ہے فریش الیکشن صاف شفاف جلد الیکشن پاکستان کو بوران سے نکالنے کا اس کے علاوہ راستہ ہی کوئی نہیں ہے اور جو بھی صدر صاحب نے کوشش کی ہے سالسی کرنے کی وہ ساری اسی ایک نکتے کے اوپر منصر تھی اس کا کوئی آرمی چیف کے لگنے سے کوئی تعلق نہیں ہے جی ٹکا خان آپ ایک قدم بڑھائیں گے تو دوسری جواتے بھی آپ کی طرف ایک قدم بڑھائیں گی کس نے پہل کرنی ہے آپ سوالہ جو طاقت سے وہاں رکا ہوا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں اب ہو نہیں کہہ جا رہا ہے چونکہ ایسا نقبال تو کہتے ہیں کہ فلڈ ہے اور الیکشن اوکست سے پہلے ممکن نہیں تاریخیص آپ کو سوچنا ہوگا یہ بات تو انہیں بالکل درست انہیں کہی ہے واقعی میں سلاب آئے ہوئے لیکن یہ سلاب پانی کا نہیں ہے یہ عوام کا سلاب ہے جو ان کو نظر آ رہا ہے جس کے خوف سے وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں یہ سارے جمہوریت کے دعویدار جو ہی الیکشنوں سے بھاگ اس لیے رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور الیکشن دیکھیں میرے میں آپ کو بتا دوں مذاکرات کے کون پہل کرتا ہے مسلمہ حصول ہے جمہوریت کا حکومت کرتی ہے لیکن مذاکرات تو بڑے سادہ سے ہیں نا اس وقت ملک انیس سو اکھتر کے بعد اپنے بہترین سیاسی اور معاشی بھوران سے گزر رہا ہے انیس سو اکھتر کے بعد ایسے حالات نی پاکستان میں پیدا ہوئے اس کا حل صرف اور صرف ایک نیا الیکشن ہے ہم نے ان سے بیٹھ کے کوئی کرکٹ کے اوپر تو نہیں مذاکرات کرنے نا جس دن وہ یہ فیصلہ کر لیں گے وہ الیکشن کرانے کو تیار ہیں تو الیکشن کے لوازمات کے لیے ہم بالکل ان کے ساتھ بیٹھ کے باتشیت کر لیں گے دیکھئے دیکھئے ٹیکٹیکل لیول کے اختلافات ہو سکتے ہیں ہمارا سٹیڈیک لیول کے پر یہ اس وقت مو سٹیڈیک مو ہے ٹیکٹیکل لیول کے اختلافات ہوتے ہیں ہوتے رہتے ہیں اندہ بھی ہوں گے مہم ہمارے لیے ایک سٹیڈیک مو ہے جو اس ملک کو چینج کرنے کے لیے بدلنے کے لیے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے ہم ادھر بیٹھے رہے ہیں اور سٹیڈیک مو سے جو ہماری مادر وطن تقاضی کر دے کہ ہم اس کا حصہ بنے وہ اصول جو ہمارے اسلاف اور ہمارے شہدہ کے تھے وہ تقاضی کر دے ہے کہ ہم اس کا حصہ بنے اور اس وطن کو آزاد کرے اگر آزاد کرے تو ممکن ہے جو حادثات اور واقعات وہ ہوتے رہے وہ نہ ہو جن کو ہم جنادے لے کر بیٹھتے تھے جیسے اس دوست نے سوال کیا تھا چونکہ امریکہ کا بلاخر سابقہ اچھا نہیں ہے امریکہ نے دنیا کے اندر رجیم چینج کی یہ ہے اسرائیل کی حمایت کرتا ہے اور دنیا کے اندر اپنے حجمانی کو باقی رکھنے کے لیے بہت کچھ کیا اس نے پورا افغانستان اس نے اجار دیا ہے پورا عراق تباہ کر دیا ہے پورا شام تباہ کر دیا ہے لہٰذا امریکہ کو اپنا رویہ بدلنا پڑے گا اگر دنیا کے ملکوں کے اندر زینمنٹر امریکہ سے اختلاف ہے یا بعض لوگ دشنی کی بات بھی کرتے ہیں تو اس میں امریکہ کا اپنا رویہ ہے اگر امریکہ غلام بنانا چھوڑ دیتا ہے بردستی لوگوں کو تو اس طرح کی صورتیال نہیں پیدا ہوگی برابری کے سطح پر تعلقات ہونے جائیں اللہ نے ہم کو برابر خل کی ہے ہم سب انسان ہیں ہمارا حاکم اعلی اللہ ہے ایک پہلے نمبر کو سوال یہ ہے کہ خواجہ عاصف نے کہا کہ آپ درخواست کر رہے ہیں کوئی صحیح راستہ ہمیں دے دیا ہے لہتاکہ باعثت آپ باقی سچائے جائے ہیں تحریک کو بند کر رہے ہیں اس پر آپ کو کیا موقع پہ کہہ گئے درست بات کریں دوسر ہی کہ آپ نے کہا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس سے پہلے ختم ہو جائیں میں نے کہا تھا عمران خان اپنی تقریر کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے جہاں تک ان کی خواجہ عاصف کی سٹیٹمنٹ کا تعلق ہے تو خواجہ عاصف سے بولیں کہ سیف وے اور ایگزٹ وہ مانتا ہے جو کمزور ہو آج کی صورتحال میرے بھائی یہ ہے کہ جو لیٹس سروے ہر سروے یہی دکھاتا ہے ہر الیکشن یہی دکھاتا ہے پچھتر فیصد سے زیادہ سیٹیں طریقے انصاف جیت رہی ہے پنجاب کے اندر فارق کر کے رکھ دیا ہے انہیں مسلم لیگ نون کو کل کا جو سروے آیا ہے اس کے مطابق انسٹھ فیصد پاکستانی کہتے ہیں عمران خان بہترین لیڈر ہے پاکستان کے لیے اور چار فیصد پاکستانی کہتے ہیں کہ شباز شریف بہترین لیڈر ہے تو بھائی جان سیف ساتھ شرمندگی ان کو دیکھنی پڑ رہی ہے جو سیاست ان کی دفن ہوتی جا رہی ہے اس میں کیسے ان کو مو چھپانے کی کوئی جگہ دی جائے سرم حسد صلی اللہ علیہ وسلم مارچ اسلامباد داخل ہوا تو ہم نے بہترین انتظامات کر رکھی ہے آپ نے کیا انتظامات کر رکھی ہے اسلامباد داخل ہونے کے دیکھیں یہ تو فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے کہ وہ کب اسلامباد داخل ہونا چاہتے ہیں ابھی جو کل کی کال ہے وہ پنڈی کیلئے کال ہے عمران خان صاحب کل شام کو بولیں گے کہ اسلامباد کی طرف جائے جائے تو اسلامباد پاکستان کا دار الحکومت ہے کوئی غیر ملک تو ہے نہیں ہمیں پاسپورٹ اور ویزے کی تو ضرورت نہیں ہے اسلامباد جانے کے لیے تو اسلامباد بھی جائے جا سکتا ہے لیکن اس وقت کی جو کال ہے وہ پنڈی کی کال ہے آخری سوال سب میں نے جیسے کاشف ابھی بھی پہلے کہا اور ہم کئی دفعہ اسی بات کو دھورا چکے ہیں وہ اعلان کریں کہ پاکستان کو اب وہ بھی اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ بغیر ایک نیا الیکشن کرائے ہوئے پاکستان کو اس بوران سے باہر نہیں نکالا جا سکتا اس کے بعد اس الیکشن کو کرانے کیلئے جو تمام لوازمات جن کو میں کہتا ہوں جس میں ایک الیکشن کمیشن ایک غیر جانبدار الیکشن کمیشن شامل ہے اس کے اوپر بات چیت کی جا سکتی ہے لیکن پہلے یہ تو فیصلہ ہو کہ الیکشن کروانا ہے میں آخری بات کر کے یہ اٹھوں گا کہ میرے اپریل کے مہینے سے اپریل کے دیکھ لیں مئی کے دیکھ لیں تواتر سے میرے سارے ٹیلیویجن انٹرویو آپ اٹھا کے دیکھ لیں میں دو باتیں بولتا رہا ہوں ایک بطور تحریک انصاف کے سیکٹری جنرل کے میں چاہتا ہوں یہ حکومت کریں کیونکہ یہ اپنی سیاست دفن کرتے چلے جائیں گے اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہ پیشنگوئی درست ثابت ہوئی ہے بدقسمتی سے میری دوسری پیشنگوئی بھی درست ثابت ہوئی اور ساتھ ساتھ میں یہ کہتا تھا لیکن اس کے باوجود ہم الیکشن اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ملک کا نقصان ہوگا اور اتنا نقصان ہوا ہے پچھلے آٹھ مہینے کے اندر اس ملک کا کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی تو کیونکہ میں پاکستانی پہلے ہوں اور تحریک انصاف کو میں ممبر باد میں بناتا تو بطور پاکستانی میرا ماننا یہ ہے ہمیں ایک الیکشن کی طرف جانا چاہیے ورنہ یہ ملک جس قسم کے نقصان سے گزر رہا ہے یہ اب صرف معاشی نقصان نہیں رہ گیا ہے اب یہ قومی سلامتی کو خطرہ بنتا جا رہا ہے جو ہماری صورتحال اور شکریہ